قرآن مجید کا یہ اسلوب نرالہ ہے قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے انشاد فرمایا فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے ناشکری کر رہے ہیں ناقدری کر رہے ہیں ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالی وسط عطا کرتا ہے گنجائش دیتا ہے وہ خیال ہی نہیں کرتے وہ لحاظ ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جناب میں نے بچوں سے کہا ہے تم نے پرواہ نہیں کرنی آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے میں نے کہا فکر نہیں کرنی آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوگے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں غلط کیا آپ نے میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے مادل کا موبائل آیا تو ختم ہو جاتا ہے جس ملک میں لوگ دوانیوں کے لیے زکاة کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کانسل والے لکھ دیں کہ میں زکاة کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے مادل کی چار چار لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ابن ماجہ میں موجود ہے سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو جس جس گھر سے نراز ہو چاہتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا اس کی قدر کرو اس کا خیال کرو کوڑے دانوں کے اندر بھر دیئے روٹیا اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیئے تم نے پھالا اور مٹھانیا بے قدرانے قدر نہ کیتی کیتی خوب تسلی ہو اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں فرمائے یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نہ شکرہ ہے